یہ دیکھیں کہ آئی آر اسپیکٹرم کو ہم فنگر پرنٹ آف ای مولیکیول کیوں کہتے ہیں why آئی آر اسپیکٹرم is known as fingerprint آف ای مولیکیول اس کا جو سب سے میجر ریجن ہے وہ یہ ہے کہ آئی آر اسپیکٹرسکوپی کی کیس میں لارج نمبر آف ایبجاوپسن بینڈز ہمیں ملتے ہیں جب ہم اسٹیڈی کرتے ہیں کسی مولیکیول کا اور یہ جو لارج نمبر آف ایبجاوپسن بینڈ ملے ہمیں جو ڈیفرنٹ ویرائیٹیز کے فریکوینسی رینج میں اگزیسٹ کر رہے ہوں تو اس سے کسی بھی دو مولیکیول کے سیم بینڈ کو ایبجاوپ کرنے کی جو پاسیبیلٹی ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے تو یہاں ہوتا ہے یہ جیسے کہ ہمیں بتا ہے کہ جو ہمارا فنگر پرنٹ ہے یہ کسی دوسرے وقتی سے میچ نہیں کرتا ہے کنی بھی دو آدمیوں کا فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتا ہے ٹھیک اسی طرح جو آئی آر سپیکٹرم میں ایبجاوپسن بینڈز ہیں وہ نارملی ایک مولیکیول کا دوسرے سے اگزیکٹلی میچ نہیں کرتا ہے اب اگر اگزیکٹلی میچ نہیں کرے گا تو یہ جو آئی آر سپیکٹروسکوپی ہے اسے ہم ایک فنگر پرنٹ کی طرح ایجیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مولیکیول کا فنگر پرنٹ ہے جو کسی بھی دو مولیکیول کا سیم نہیں ہو سکتا ہے اور یہ سیم نہیں ہونے کا جو میجر ریجن ہے وہ یہ ہے کہ مولیکیولز ڈیفرینڈ ٹائپس آف آئی آر ریڈییئیسن ابجاوپ کرتے ہیں اور کسی بھی دو مولیکیول چاہے وہ آئی سو مر ہی کیوں نہ ہو ایکزیکٹ سب بھی فرکوینسی سیم ہونا پاسیبل نہیں ہے جیسے کہ ہم یہاں فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ٹرانس میٹنس اور فرکوینسی میں گروپ پلوٹ کریں تو یہاں پر ہمیں دو طرح کی ابجاوپسن ریجن ملتے ہیں سب سے پہلا ریجن ہے فنکسنل گروپ ریجن اور دوسرا ہے فنگر پرنٹ ریجن یہ جو فنکسنل گروپ ریجن ہے یہ اگزیس کرتا ہے 4000 to 1600 سنٹی میٹر انورس اس ریجن میں جتنے بھی مولیکیول کے اندر فنکسنل گروپ پرزینت ہیں وہ اس ریجن میں ابجابسن دیتے ہیں تو یہ ایک سپیسفک گروپ ہے جو کی مولیکیول کے اندر کتنے فنکسنل گروپ پرزینت ہیں ان کے بارے میں پوری جانکاری دیتے ہیں سیکنڈ ریجن اس میں پائے جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فنگر پرنٹ ریجن یہ فنگر پرنٹ ریجن نارملی اگزیس کرتا ہے 1500 to 600 سنٹی میٹر انورس اور یہ فنگر پرنٹ ریجن میں لارج نمبر آف ابجابسن بینڈ میں ملتے ہیں جو مولیکیول کے سکیلٹن اور جتنے بھی بانڈس اس میں پرزینت ہیں ان سب کے بارے میں ایک جیکٹ ہمیں جانکاری دیتا ہے تو اس ریجن میں کوئی بھی دو مولیکیول وہ آئیسومر ہی کیوں نہ ہو سیم ایبجابسن بینڈ نہیں سو کر سکتے ہیں اب اگر سیم ایبجابسن بینڈ سو نہیں کریں گے تو یہ ایک فنگر پرنٹ کی طرح ورک کرتا ہے اسی لئے اس کا نام ہم کرتے ہیں فنگر پرنٹ ریجن یہ جو فنکسنل گروپ ریجن ہے یہ سیم ہو سکتے ہیں مولیکیول میں یہ پاسیبیلٹی ہے کہ فنکسنل گروپ سیم ہو کسی بھی دو مولیکیول میں تو فنکسنل گروپ ریجن میں وہ سیم ایبجابسن دیں گے لیکن اگر ہم فنگر پرنٹ ریجن کو وہیں دیکھیں تو اگر وہ آئیسومر بھی ہے اگر فنکسنل گروپ اگر چینج ہوا ہے کہیں پوزیسن بھی چینج ہوا ہے تو اس سے مولیکیول میں کہیں کہیں ڈیفرنس آئے گا اس کی پولارٹی میں ڈیفرنس آئے گا اور جب پولارٹی میں ڈیفرنس آئے گا تو وہ الگ طرح سے اپجابسن کوئن کوئی سپیسپک بینڈ دے دے گا جو کی کیول اسی مولیکیول کو کریکٹرائز کرے گا اس کیس میں وہ جو ریجن ہے وہ فنگر پرنٹ کی طرح ورک کرنے لگتا ہے اسی لئے ہم اوورال جو آئی آئی سپیکٹرم ہے یہ فنگر پرنٹ کی طرح ورک کرتا ہے اسی لئے ہم فنگر پرنٹ آئی مولیکیول بھی کرتے ہیں